بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ کوزین کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری بہت ہی مزید کی کرکری بھیڈیو کی ریسپی لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مزیدار سی کرکری بنیاں بنانے کے لیے ہمیں کنکی نجزہ کی ضرورت ہے اس کے لیے میں نے چاولوں کا آٹا لیا ہے دو چمچ چاولوں کا آٹا جو ہے اس سے بھینیاں بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرکری بن کے تیار ہوں گی اور بہت ہی مزید کا فریور آئے گا بیسن جو ہے وہ دو چمچ لیا ہے دھنیا اور زیرہ ایک ایک چمچ لے لیں آپ اور مسالوں میں جو ہے میں نے اجوائن ایک پٹا دو چمچ لی ہے سرک ملش پاورڈر جو ہے وہ ایک چمچ لے رہے اور زیرہ پاورڈر یہاں پہ میں زیرہ پاورڈر بھی شامل کروں گی ایک چمچ اور نمکھس پیزائکہ حلدی ایک ٹی سپون اور یہاں پہ کٹی ہوئی جو ہے وہ دادر ملش لی ہے ایک چمچ اور یہاں پہ آم چھوڑ پاورڈر بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ مزا آئے گا میں نے یہاں پہ چاٹ مسالہ لیا ہے ایک چمچ اور بھنڈیا لی ہے تین سب چاس کرام ان کو دھوک اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا میں نے تو چلیں جی اب ہم ان کے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے آپ جس طرح سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اسی طرح سے سیم آپ کٹنگ کر لیں آپ نے دھوک اچھی طرح سے خوش کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ جو لیسی بن جاتی ہے وہ نہ بنے اور ویسے بھی ہم اس میں سے یہ بیر جو ہے وہ سارے نکال دیں گے بیر کی وجہ سے ہی اس میں جو ہے وہ بیر کی وجہ سے اس میں لیسی بنتی ہے بینڈیو میں تو ہم وہ اس میں سے بیر سارے رموو کر دیں گے اور ہم اس کو کٹنگ کر کے اور اس طرح سے رکھ لیں گے میں نے دو طرح سے کٹنگ کیے آپ چاہیں تو جس طرح مرضی آپ اس کی کٹنگ کر کے بس آپ نے بیر جو ہے وہ سارے رمووز کر دینے ہیں اور اس طرح سے بریک بریک میرے سلائسز بنا لیے ہیں اب میں اس میں سارے جو میرے مسالہ جات رکھے تھے وہ سارے اس میں ایڈ کر لوں گی اور اچھی طرح سے میں اس میں مکس کر لوں گی اچھا میں آپ کو لیمن بتانا بھول گئی ہوں وہاں پہ مجھے لگتا ہے میں نے دکھایا بھی نہیں میں اس میں لیمن جوز پہ شامل کروں گی ایک چمچ وہ بھی ہم نے اس پہ شامل کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو چھتی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ نے پھنیا فوری طور پہ فرائی کرنے ہیں تو لیمن اور نمک آپ سارے دالیں ورنہ آپ سارا ان کو تھہر کے ڈالیں جب آپ نے فرائی کرنی ہو کیونکہ اگر آپ پہلے سے ہی لیمن اور نمک جو ہے وہ شامل کر دیں گے تو پھر بھنیا جو ہے وہ تھوڑی سی موسٹر ہو جائیں گی اور پھر جب آپ فرائی کریں گے تو پھر آپ کو چھنٹے پڑیں گے تو چلیں جی ہم نے میں نے تو فوری طور پہ ان کو فرائی کرنا تھا میں نے آئیل کو جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اکے کر کے اپنی ہنڈیا ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے بھنیا جو ہے وہ تقریباً ہر کسی کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں تو سالن میں اور بھنیا تو ہم کھاتے ہی ہیں تو گر آپ اس طرح سے بھنا کے ٹرائے کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی لگے گی خاص کر بارش میں آپ یہ بھنیا بھنا کے کھائیں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو بھنیا ہماری فرائی ہو رہی ہیں جیسے آپ کو نظر بھی آرہا ہے بس میں دوری دیل میں ان کو جو ہے ڈی شوٹ کر لوں گی اور پھر میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائے کریں تو چلے ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں مزیدار سی ہماری کرسپی سی بنیا جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں اور آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور مجھے کمٹ بوکس میں کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنی دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ